بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کرونا کے فیلاؤ کی رکھتام کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اور جگہ جگہ میں گر گر جا کے محلے محلے میں جا کے گاؤں گاؤں میں جا کے احتیاطی تدابیر ان کی موٹیویشن دینے اور سپریے کرنے پر یہ جو سیڈو ہے فلاہی ادارہ ہے سیڈو اس کے پولنٹیرز اور اس تنظیم کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں یقیناً ان کی خدمات جو ہے اس حوالے سے وہ قابل تحسین ہے اور اسی انہی کی وساطت سے میں علاقے کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج پورا علاقہ بلکہ پورا ملک جو ہے ایک امتحان سے گزر رہا ایک بہران سے گزر رہا اس بہران سے نکلنے کے لیے کہیں کوئی توانائیاں جو ہم خرج کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر اپنائیں اور آج بلکہ جہاں پہ ہمارے مجتہدین کا فتوہ آ گیا ہے جہاں خانے کعبہ کو تعلق لگا ہے جہاں زیارت بند ہوئے ہیں جہاں مسجدیں بند ہوئی ہیں عبادت گاہیں بند ہوئی ہیں تو اس کے بعد جو ہے ہمارے اوپر بلکہ فرض بنتا ہے کہ یہ جتنے فلاہی ادارے جو تدابیر کے اوپر بات کر رہے ہیں موٹیویشن دے رہے ہیں جتنی حکومت کی طرف سے ادایات جاری ہو رہی ہیں ان کے اوپر عمل کرنا بلکہ ہمارے ایمان کا ہمارے دین کا حصہ بن چکا ہے ہم جو ہے مقلد ہیں ویسے بھی ایک دفعہ مجتہد کے فتوہ کے بعد اس چیز کے اوپر عمل کرنا ہمارے لئے جو ہے واجب ہوتا ہے اگر ہم اس کے اوپر بلکہ ہمارے مجتہدین کا یہاں تک فتوہ آ گیا ہے کہ اگر ہم اس میں بے احتیاطی کریں ایک بندے کی بے احتیاطی کی ویسے اگر کمیونیکیٹ ہو جاتا ہے جراسیم کسی دوسرے میں اگر وہ بندہ مرتا ہے تو اس کی موت کا ذمہ دار ہے اس کے اوپر باقیدہ اس کی دیت لگے گی جو پہلا بندہ ہے جس سے وہ بے احتیاطی ہوئی ہے لہٰذا میری پوری قوم سے یہیں گزارش ہوگی کہ اس وابا کا مقابلہ محض سوشل ڈسٹینسنگ سے تنہائی سے ہی کی جا سکتی ہے لہٰذا جتنا ہو سکتا ہے ہماری استعدادہ ہے پوری قوم سے اپنے بائیوں سے بیٹوں سے ماہوں بینوں سے کہ تنہائی اختیار کریں جتنی تنہائی اختیار کریں گے اتنی جلدی ہم اس وابا سے اور اس امتحان کی اس گھڑی سے اس بہران سے ہم اس عظمائی سے ہم جل سے جل نکل سکتے ہیں شکریہ